بار بار چائے پی کر ویٹ لوس کرنے والے ہو جاؤ سابدان کیونکہ کبھی بھی چائے پینے سے ویٹ لوس نہیں ہوگا پروپر بینیفٹ کے لیے ویڈیو کو بینہ سکیپ کریپ اینڈ تک دیکھنا ویٹ لوس کرتے ٹائم لوگ اپنی ڈائیٹ میں سے خانے کو تو کم کر دیتے ہیں اور چائے کے کبوں کو بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان کیونکہ چائے کے اندر ہائی کیلوری ہوتی ہے اور بیٹ شگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شدیر کو بہت زیادہ ڈائیمج کرتی ہے اربن سیڈیز میں رہنے والے لوگوں کو کیلوری کم چاہیے ہوتی ہے گاؤں والے لوگوں کی تلنام ہے اربن سیڈیز میں رہنے والے لوگوں کو دن میں چودہ سو سے سولہ سو کیلوری چاہیے ہوتی ہیں چودہ سو سے سولہ سو کیلوری اگر کنزیوم کرتے ہیں تو ہمارا جو ویٹ ہوتا ہے وہ رہتا ہے بیلنس اگر سولہ اسے زیادہ کیلوری کنزیوم کریں گے تو ہمارا ویٹ ہوتا ہے انکریز اور جبکہ ویٹ لوس کرنے والے لوگ کھانا تو کم کھاتے ہیں مگر چار سے پانچ کب پی لیتے ہیں چائے اور سوچتے ہیں اس کے اندر کیلوری نہیں ہے بہت کم کیلوری ملے گی جبکہ ریالیٹی اس سے کچھ اور ہے چائے کے اندر اتنی کیلوری ہوتی ہے جتنی دھائی روٹی اور اس کے ساتھ لگنے والی سبزی کو کھاتے ہیں روٹی اور سبزی کھانے سے ہم کو بینیفٹ ملتے ہیں جس سے ہم کو فائیور ملتا ہے ویٹامینز ملتے ہیں پروٹین ملتا ہے مگر چائے سے ملتی ہے صرف بیٹ شگر یہ بات تو سمجھ آگئی کہ چائے کے اندر ہوتی ہے ہائی کیلوری مگر میں آپ کو اس کے انگریڈینز کے اندر بتاتا ہوں کس کس میں کتنی کتنی کیلوری ہوتی ہے چائے کے اندر یوز کیا جانے والا سب سے پہلا انگریڈینز ہوتا ہے وارٹر وارٹر کے اندر زیرو کیلوری ہوتی ہے افکوس یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اس کا دوسرا انگریڈینز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ٹی ٹی کے اندر ویسے تو زیرو کیلوری ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں پھر بھی تو زیرو پائنٹ فائف کیلوری ہم مان سکتے ہیں یا پھر ہم ایک کیلوری بھی مان سکتے ہیں چائے کے ایک کپ کے اندر ایٹی گرام ملک ہوتا ہے اور اس ایٹی گرام ملک کے اندر ہوتی ہے 70 calories شگر چائے کے اندر دوسری سبسیدہ high calorie والا انگریڈینس ہوتا ہے چائے کے اندر دو چمچ دلتی ہے شگر جس کی ویلی ہوتی ہے 10 گرام اور ایک گرام شگر کے اندر ہوتی ہے 4 کیلری اس کا مطلب 40 گرام کیلری شرپ ملتی ہے شگر سے مطلب کی 70 پلس 40 مطلب 110 کیلری اور جو زیادہ چائے پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 4 سے 5 کب چائے دن میں پی لیتے ہیں اس کا مطلب 110 ملٹیپلائی بائی 5 مطلب 550 کیلری اب یار سوچ سکتے ہو آپ ویٹ کیوں نہیں لوز ہو رہا سو گائز روکو سبر کرو کیونکہ ابھی calculation باقی ہے ایسا تو ہوگا نہیں کہ آپ single چائے پی لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ snacks نہیں لیتے ہوں اگر ہم چائے کے ساتھ اگر دیکھیں average snacks تو 20 گرام snacks ہوتا ہے جس کی 1 گرام snacks کے اندر ہوتی ہے 5 کیلری is equal to اگر 20 کو ملٹیپلائی کریں گے 5 سے تو 100 کیلری تو ایسے ہی بن جاتی ہے مطلب کی 110 کیلری اور 100 کیلری مطلب کی 210 کیلری اور ملٹیپلائی بائی 5 1050 تو یار دیکھ سکتے ہو کتی زیادہ کیلری کنزیوم کرتی ہے مطلب ہماری آدھی سے زیادہ کیلری تو ہماری صرف چائے سے ہی پوری جاتی ہے تو یار اس کے بعد کھانا پینا بھی ہوتا ہے سوچ سکتے ہو ویٹ لوز کیسے نہیں ہو سکتا ہم نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی دیکھا تھا ہم کو بیسکلی 1600 کیلری کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس 1600 کیلری کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرا جا سکتا ہے جیسے بریک فاسٹ کے اندر لے لی ہم نے 30% لنچ کے اندر ہم نے لے لی 35 سے 40% اور دینر کے اندر ہم نے لے لی 30 سے لے کے 35% اور جبکہ یار دیکھ سکتے ہو صرف چادہ چائے پینے سے ہم 65% کیلری کنزیوم کر لیتے ہیں دیرے دیرے شریر پر فیٹ کی لیئر چڑتی جائے گی اور بینا ویٹامین پروٹین کے شریر ہوتا جائے گا دیرے دیرے کمزور مگر گائز اس کا کچھ solution بھی ہے ہمارے پاس اس کا سب سے بڑا solution ہے چائے کو چھوڑ دینا چاہیے مگر یہ اپنے ایسے لوگ کے لیے impossible بات ہے مگر گائز پھر بھی کوشش کرنی چاہیے دیرے دیرے کر کر دو کپیا آنا چاہیے پھر ایک کپیا آنا چاہیے اور دیرے دیرے کر کر چائے کو چھوڑنا چاہیے اور شگر فری کا یوز کرنا چاہیے اور بینا ملائے والے دودھ کا یوز کرنا چاہیے جس سے دیرے دیرے کر کے کیلوری بھی کم ہوتی چاہیے آپ میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو ریگلر دیکھتے ہوئے تو ہیں مگر چیل کو سسکرائب نہیں کرتے تو بھائیوں کر دو یار پلی